ہلو ویورز ویلکم ٹو مائی چینل این اے کلیکشن اپنے حساب سے اس کو جس اوکین پر بھی کیری کرنا چاہے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اور چاہے وہ آپ کا انگیجمنٹ فنکشن ہے چاہے وہ آپ کے ریلیٹیو یا فیملی پرنٹ میں سے کسی کا شادی کا فنکشن ہے آپ اس میں اس کو کیری کر سکتے ہیں یا چاہے اگر آپ بہت لائٹ ویڈ ڈریس پہننا چاہتے ہیں لائٹ ورک کے ساتھ تو وہ اس کو آپ اپنے ولیمہ ڈے کے حوالے سے بھی چوز کر سکتے تھے اور اس میں ڈیفرنٹ ویریشن ڈیفرنٹ کومبینیشن جو ہیں وہ آپ کو آپ سے شیئر کیے کہ آپ کس قسم کے کومبینیشن جو ہیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کام میں آگے پیچھے اس کو کس طرح سے ہیوی بنا سکتے ہیں اسی ورک کو لیتے ہوئے اور کس طرح سے اس کو لائٹ کر سکتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ریڈ کلر ہم نے چوز گیا آپ کے لئے اور یقیناً ریڈ کلر جو ہے وہ شادی کے دن یعنی براد کے دن کے لئے ہی چوز کیا جاتا ہے تو آج کا جو ہمارا ڈریس ہے وہ پرس ڈے براد ڈے کے حوالے سے ہے اور بہت پیارا سا کھلا ہوا ریڈ کلر ہے یہ اور اگر ہم ڈریس ٹرائل کی بات کریں یہ ڈریس کس سٹائل میں ہے تو یہ لہنگا سٹائل ہے ساتھ میں اس کے چھوٹی پراؤک ہے تو یہ بڑا پیارا سا کھلا سا ریڈ کلر ہے اور اس کے ساتھ جو ورک ہوا ہے ذری کا وہ کمبینیشن کے ساتھ ڈر گولڈ کلر کا اس میں ورک ہوا ہوا ہے ساتھ میں چھوٹے جو پلز ہیں موتی ہیں وہ آف وائٹ کلر کے وہ بھی یوز کیا گئے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کی توڑی سی ڈسکرپشن کے کس قسم کا کام ہوا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی شرٹ کی جو کہ شرٹ جو ہے شارٹ فراک ہے اور جس کے اوپر جو ہے پوری باڈی لائن جو ہے اوپر والی ویسٹ لائن وہ بنی ہوئی ہے اور کوئی سپیسیفائیڈ اس کی نیک لائن نہیں بنی ہوئی بلکہ ایک باڈی سی بنی ہوئی ہے جس کو ایک باڈر دے کر پرومیننٹ کیا گیا ہے اور باڈر جو ہے وہ ڈل گولڈ کی ڈوری کے ساتھ دیا گیا ہے اور اس کے ہی پیرلل جو ہے وہ تلے اور تبکی کی ایک کا جو ہے باڈر ساتھ میں یوز کیا گیا ہے ساتھ اس میں تلے اور دبکے کے کام کے ساتھ اور پلز وغیرہ یوز کر کے پورا اس کو ایک فلر لک دیوی ہے پھر نیچے دیکھیں نیچے آئیں تو ایک سیکونس بنا ہوا ہے تلے کا اور اس میں لوپس بنے ہوئے ہیں پھر ایک اور سیکونس ہے تلے اور دبکے کے کام کا جس میں چھوٹے چھوٹے فلاورز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور کام جو ہیں وہ پھلی سیکونس کے ساتھ نیچے فراگ کی فنشنگ لائن تک کے آ رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا تھریڈ رٹ جو ہے وہ بھی یوز کیا گیا ہے تھریڈ جو ہے وہ آف وائٹ اور ریڈ کلر کا مارون کلر کا جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے اور فراگ کی فنشنگ لائن تک کے جو ہے سارا ایک سیکونس میں ورک ہوا ہوا ہے اور فراگ کو جو ہے ایک کا ٹرائی قسم کا بارڈر دیا گیا ہے ایک سٹریٹ بورڈر نہیں ہے اس فراغ کی فینشنگ لائن پر بلکہ کارٹرائی ورک جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے پھر اس کام کو دیکھیں کہ آپ اس میں ڈیفرنٹ ڈیزائن اور ڈیفرنٹ سیکونس کا کام ہوا ہے اس کے اوپر جو کہ مل کر بہت ہی ایک اچھا اور ایک فلر لکتے رہے اور اس سے ڈریس جو ہے یہ جو فراغ بنی ہوئی ہے اس کی بہت اچھی لک آ رہی ہے سپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کی بھی جو فراغ سٹائل ڈریس تھا فراغ سٹائل لہنگا ڈریس تھا یا سٹریٹ جو شرٹ تھی اس کے ساتھ لہنگا تھا تو ان تمام ڈریسز میں جو دیا جاتا تھا بورڈر وہ سٹریٹ فینشنگ لائن کے ساتھ ہوتا تھا جس کو پائپنگ کے ساتھ جو ہے انڈ اپ کیا جاتا تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اٹرائی ورک جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی الیکنٹ لکتے رہے پھر ہم بات کر لیتے ہیں لہنگے کی لہنگا بھی رڈ کلر کا ہی اس میں چوز کیا گیا ہے اور لہنگے کے اوپر فراغ سے نیچے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ لہنگے پر ہلکا سا چھٹا ہوا ہے ڈل گولڈ کلر کے سٹونز کا اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے فلاورز جو ہیں تلے اور دبکے کے کام کے وہ بھی یوز کیے گئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ایک بوٹی جو ہے تلے اور دبکے کو یوز کرتے ہوئے وہ بنائی گئی ہے اور پھر ساتھ میں ایک چھوٹا سا فلاورز جو ہیں وہ پلز کو یوز کرتے ہوئے بھی بنایا ہوا ہے اور ان چھوٹے موٹیز اور چھوٹے فلاورز کا جو مین پرپس ہی الینگے کے اوپر ان ڈل گولڈ کی سٹونز کے چھٹے کے ساتھ کہ اس کو ایک فلور لکتے پھر ساتھ میں آپ دیکھیں کہ اس کے پیرلل نیچے آئیں تو وہ جو مین بورڈر ہے یا ورک ہی الینگے کا وہ جو مین ورک ہی الینگے کا وہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ایک سیکونس دیا گیا ہے فلاورز کا اور ساتھ میں لیوز جو ہیں وہ یوز کیا گئے ہیں اور فلاورز اور لیوز جو ہیں وہ دونوں تھریڈ ورک کے ساتھ کے بنے ہوئے ہیں ساتھ میں تھوڑا تھوڑا تلہ بھی یوز کیا گیا ہے اور ساتھ میں جو وائٹ پلز ہیں چھوٹے ان کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ان سب کے کمبینیشن کے ساتھ ایک سیکونس دیا گیا ہے یہ بھرا سا ایک جال ہے فلاورز کا لیوز کا اور اس جال کے ساتھ جو ہے یہ کافی چوڑا جو ہے یہ ایک سیکونس ہے کام کا نیچے لہنگے تک کے پھر لہنگے کا جو بارڈر ہے وہ الگ ہے لہنگے کا بارڈر آپ دیکھیں کہ وہ کافی چوڑا ہے اور اس میں فلی جو ہے وہ تلہ دبکہ اور چھوٹے پلز جو ہیں وہ یوز کیا گئے ہیں اور اس میں تھوڑا بہت تھرڈ ورک بھی ہے لیکن وہ اتنا پرومینٹ نہیں ہے مین جو کام ہے وہ تلے کا اور دبکے کا ہی ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لہنگا ہوتا ہے وہ اس میں صرف بارڈر دیا گیا ہوتا ہے اور پورے لہنگے پر سٹون کا جو ہے وہ چھٹا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک الگ سا سیکونس دیا گیا ہے اور جو کہ بارڈر کے پیرلل جو ہے کافی ہیوی ورک اس کے اوپر ہوا ہوا ہے اور یہ کافی پیارا اور ایک ڈیفرنٹس سٹائل کا لگ رہا ہے پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا ڈوبٹا کس قسم کا ہے تو ڈوبٹا آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی ایک چوڑا سا بارڈر جو ہے ماتھا پٹی والی سائٹ پر دیا گیا ہے جس میں جو کہ لہنگے کا بارڈر تھا اور ماتھا پٹی والا جو بارڈر ہے وہ بلکل سیم ہیں ان کی چڑائی اور اس کے پر جو ورک ہوا ہے اور جو سیکونس بنا ہوا ہے جو بھی ڈیزائن ہے تو وہ سیم ہیں پیرلل جو ماتھا پٹی ہے اس پر یہی چوڑا بارڈر جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ایس کمپیٹ ٹو ماتھا پٹی جو باقی تھری سائٹس ہیں ڈوبٹے کی اس کو ایک بارڈر دیا گیا ہے جو کہ ماتھا پٹی کے ون تھرڈ سائز کی ہے اوہرال جو ہے پورا ڈوبٹا جو ہے وہ بارڈر ہے اس کا بارڈر بنا ہوا ہے پھر فینشنگ لائن پر آبیوسلی جو پائپنگ ہے وہ یوز کی گئی ہے ڈل گولڈ کلر کی سلک کے ساتھ اس کو پائپنگ دی گئی ہے اور اوہرال دوبٹا جو ہے اس میں سٹونز کا جو ہے وہ چھٹا ہوا ہوا ہے اور ایک بوٹی بنی ہوئی ہے چھوٹے سے فلاور جو ہیں وہ بھی ساتھ میں ڈالے گئے ہیں جو دوبٹے کو بہت اچھا پرومننٹ سا اور ایک فلر لکتے رہے ہیں اس کی فراک جو ہے وہ فل کام سے بھری ہوئی ہے فل برک ہوا ہے اس کے اوپر اور لہنگے کے اوپر بھی کافی ایک چوڑا سا سیکونس بنا ہوا ہے کام کا ایک جال سا ہے بارڈر بھی ہے تو جو ڈریس کیا اوہرال لک ہے وہ بہت یالیکنٹ ہے اوپر سے فراک جو ہے وہ شارٹ فراک ہے اور وہ بھری ہوئی ہے فل ہے کام کے ساتھ پھر بیچ میں جو نیچے سے لہنگا شروع ہو رہا ہے اس لہنگے کو ایک پرومننٹ سی لک دینے کیلئے اس کو فوراں سے ادھر کام جو ہے اس کا بھرا ہوا نہیں ہے بلکہ چوٹی بوٹی یوز کی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نیچے اس کو کام کا سیکونس دیا گیا ہے جس طرح سے کام کو کیری کیا گیا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ بہت ہی اچھی اور ایلیکنٹ لگ رہی ہے پھر ساتھ میں دوبٹا دوبٹا بھی نہ بہت زیادہ ہیبی ہے اور نہ ہی اس کو بہت ہی کم کام ہوا ہوا ہے تو ابرال جو ڈریس ہے وہ بہت پیارا اور سٹائلش سا لگ رہا ہے اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس ڈریس کے سٹائل کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس ڈریس کے کس طرح سے ڈیفرنٹ کامبینیشن کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں تو سٹائل میں آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر آپ شارٹ فروک جو ہے وہ چوز نہیں کرنا چاہتی تو اس میں شارٹ شرٹ جو ہے وہ آپ چوز کر لیں اور اگر شرٹ کی لینٹھ جو ہے وہ بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی اپنی چوائس پر ہے اور ساتھ میں اوپر جو نیک لائن بنی ہوئی ہے جس میں ایک باڈی لائن جس کو دی گئی ہے ویسٹ لائن تو اگر وہ نہیں کروانا چاہتے ہیں آپ نیک لائن کے ساتھ گلے کا ایک سیکنس بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں پھر سیکنڈ اگر آپ کو کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی لگ رہا ہے بعض وقت جو ہے شرٹ جو ہے وہ فلر اچھی لگ رہی ہوتی ہے فل ورک کے ساتھ لیکن لہنگے کو اتنا پرامیننٹ اتنا فل لک نہیں دی جاتی اس پر ہلکا سا چھٹا اور بورڈر ہی جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے یہ جو لہنگے پر بورڈر کے اوپر ایک سیکمنس ہے ایک جالسہ ہے کام کا آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کروا سکتی ہیں اس سے بالکل بھی کوئی اور لک نہیں ہوگی ایک ڈیفرنٹ سٹائل بن جائے گا یہ سیکمنس سارا ہٹ کے صرف نیچے کا بورڈر ہو اور ساتھ میں جو فروک ہے یا شرٹ بنوانا چاہتی ہیں آپ تو اس شرٹ کو فل ہیوی لک جو ہے وہ دے دی جائے پھر شرٹ کے اوپر بھی اگر آپ کام کم کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس میں ڈیفرنٹ ویرییشن ہو سکتی ہیں کہ کام کو آپ کم کروا دیں کچھ جو سٹونز یوز کیے گئے ہیں پلس یوز کیے گئے ہیں وہ نہ یوز ہوں یا تھریڈ ورک جو ہے وہ آپ زیادہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں یا پھر جو فل ہی ایک جھال بنا ہوا ہے تلے اور دبکے کا وہ فل اتنا کنجسٹڈ نہیں بنوانا چاہتے تو اس کو تھوڑا سا کھلیا کروا سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ پیٹرن جو ہیں یوز کیا جا سکتے ہیں اور لینگے کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ لینگے میں بھی آپ کم کروا سکتے ہیں کام کو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو سیکونس ہے بارڈر سے اوپر کا وہ اس کو ہٹوا کے صرف لینگے کا بارڈر جو ہے وہ اس کو بنوا سکتے ہیں اور دبکے کی اگر ہم بات کریں اگر اس کو آپ تھوڑا سا مزید لائٹ ویٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ صرف مادہ پٹی بنوائیں باقی جو تین سائٹس ہیں دوبٹے کی اس کے اوپر پائپنگ پر ہی ایک تفاہ کر لیں جو باقی جو کام ہے بوٹی کا اور جو چھٹا ہوا ہے وہ ویسے ہی رہنے دیں اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ دوبٹے کو مزید لائٹ ویٹ کروانا چاہتی ہیں تو دوبٹے پہ اوہرال جو چھٹا ہوا ہے سٹونز کا اسی کو رہنے دیں اور جو چھوٹے چھوٹے موٹیبز یا بوٹی جو ہے وہ یوز کی گئی ہے تلے اور دبکے کے کام کی آپ اس کو سکپ کروا سکتی ہیں اور جہاں تک کہ کلر کمبینیشن کی بات ہے کہ ہم اس ڈریس کا کمبینیشن جو ہے وہ کیسا ہو برات کے لیے موسٹری جو ہے وہ ریڈ ہی جوز کیا جاتا ہے اور ریڈ جو ہے وہ بہت ہی الیگنٹ اور سپرب لک دیتا ہے لیکن آپ اس کام کو جو ہے ڈل گولڈ یا سکن کلر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ کام بہت ہی اچھا لگے گا آپ اس کو کمبینیشن میں بھی کر سکتے ہیں لہنگا جو ہے وہ سکن کلر کا یا لائٹ گولڈ کلر کا آپ لہنگا کروا سکتی ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر جو فروگ کا کلر ہے وہ ریڈ ہی رہنے دیں یا آپ دونوں جو فروگ ہے اور لہنگا ہے ان دونوں کا کلر جو ہے وہ سکن یا ڈل گولڈ میں ان کا جو مین بیس کلر ہے وہ چینج کر کے اور دوبٹے کو آپ ریڈ ہی رہنے دیں وہ بھی بہت ہی الیگنٹ روک دیتا ہے تو یہ اپنی آپ کی چوائز پر ہے آپ جس طرح سے کون سا کلر چوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو لہنگا اور شرٹ ہے اس کا کلر ریڈ ہو اور دوبٹے کا کلر آپ پلم کلر کا جو پپر کلر ہوتا ہے اس کا بھی کر سکتی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ویریشنز ہیں کلر کومبینیشن کی آپ کو کون سا کلر بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے کون سا کلر آپ کو بہت فینٹسائز کرتا ہے کہ آپ کا دل چاہے کہ میں وہ کلر پہننا چاہوں تو آپ اس میں یہ الٹریشن بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے کلر کومبینیشن اپنی مرضی کے سٹائل اور ایون اپنی مرضی کا جو ورک ہے اگر ہیوی ورک چاہتے ہیں تو مزید ہیوی بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس کو کٹ ڈاؤن کروانا چاہتے ہیں کام کو تھوڑا لائٹ ویٹ میں کروانا چاہتے ہیں تو لائٹ بھی ہو سکتا ہے تو ویورز یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ